370 کا مسئلہ کسمیر کا مسئلہ اور کسیر کا مسئلہ کا مطلب مسلمان کا مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نہیں پیسنس رکھی آپ میں نے سرو میں کہا آپ نہیں آئے ہوں گے اس سمیں چیزوں کو سمجھنے ہم آئے ہیں ہم کسی پکش بھی پکش میں بات کرنے نہیں آئے میں نے میرے سوال کا اگریس کیجئے آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہم نے تین سو ستر کا بھی نام لیا اس کے بعد کیا کہاں ملے تین سو ستر کس کے لیے تھا بھائی صاحب تو آپ تو یہی میں کہا رہا ہوں گی شروع میں میں نے یہی کہا کہ دیش بیواجن کے دھرم کے ادھار پر بنا آپ بولتے ہیں ہم بولتے ہیں دھرم کے ادھار پر پاکستان بنا بھارت تو جیسا تھا ویسا ہی ہے آپ کے بولنے کا طریقہ اور میرے بولنے کے طریقے میں بھائی صاحب فرق تو ہوگا بھارت تو بھارت تو پورا حضر ہے ہاں ہاں معلوم ہے آپ اکھنڈ بھارت ہیں آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے اکھنڈ بھارت ہیں آپ بیٹھ جائیے میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو آپ کو اگر پیسنس نہیں ہوگا تو آپ چیزیں نہیں سمجھ سکتے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سمجھنا چاہیے اس برین کو یہ چیزیں سمجھ نہیں چاہیے پیسنس رکھیں آپ سوال کو سمجھئے اگر آپ جڑ بنے رہیے گا تب تو کوئی بات نہیں تب تو میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا کہ گھوم پھر کے آپ ایک ہی جائے گا ہی نہیں میں تو بھی بات ہی اپنی کہہ رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ تین سو ستر پر دیس میں کہاں مسلمانوں نے کوئی پردرسن کیا کہاں کیا کوئی آیا بابری بچی جب گری کتنے قسمیر میں پردرسن ہوئے ایک بھی پردرسن نہ بتائی کتنے پردرسن ہوئے نہیں یہ جو آپ لکھ کرتے ہیں چیزوں کو آپ یہ مانتے ہیں کہ کیرل کا جو مسلمان ہے اور قسمیر کا مسلمان ہے اور یہ بیہار کا مسلمان ہے سب ایک ہی ہے آپ اس طرح سے آپ کلچر کے سوال کو نہیں سامنے رکھتے کہ یہ کلچر الگ چیز ہے ایک کلچر الگ چیز ہے آپ مکس اپ کرتے ہیں چیزوں کو تو دکت ہوگی یہ سمجھتیاں ہیں اور بڑھیں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے چیزیں ابھی پریجینٹ کی جا رہی ہیں وہ چیزوں کو دراصل میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آپ کو اتیجید کر سکتا ہوں اب اتیجید کرنا ہی اگر میرا ادیس ہے تو لیکن اس سے چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں ہم کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر پکس بھی پکس طے کی گئے گا لیکن چیزیں تو پہلے سمجھ نہیں گیا اب مسئلہ یہ آگیا آپ جیسے مان لیجئے کہ یہ نیا مسئلہ آپ اس کے ساتھ جھوڑا پہلے تو یہ قانون آگیا قانون کے ساتھ ساتھ اب پھر یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کہا گیا راشپتی کے ریماثروں میں کہا گیا تمام جو بہت پر یہاں یہاں تک کی جو ہوم مینسٹری کی جو اینوال ریپورٹ ہے اٹھارہ اٹھارہ انیس کی اس میں یہ کہا گیا کیا کہا گیا اس کی ایک جیک لائن کیا ہے اس کی ایک جیک لائن یہ ہے کہ جو راشتی ناغریتہ ریجسٹر جو بنانا ہے یعنی کی NRC جو بنانا ہے اس کے دشاہ میں جو پہلا قدم ہے NPR جو میں کہہ رہا ہوں نیشنل راشتی ناغریتہ ریجسٹر NRC NRC کی دشاہ میں پہلا قدم راشتی جنسکھیا ریجسٹر یعنی NPR یہ اینوال ریپورٹ اپنے بات کریں گے تو میں یہ کروں کہ یہ جو لنک ہے یہ اب سوال کہاں کھڑے ہو رہے ہیں سوال اس کے لنکنگ پر ہو رہے ہیں آپ کر رہے ہیں صاحب اس میں کوئی لنک نہیں ہے ہم کر رہے ہیں لنک ہے آپ نے کتنے کتنے چیزوں کو اب ہی تک لنک کیا ہے اگر آپ ایک پوری لسٹ فہریصو تک اٹھائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا ادھار کارٹ پینڈ کارٹ پاسپورٹ گوٹن آئی کارٹ بینک کے کاؤں موبائل لون لینڈ یہ ساری چیزیں یہاں ہے تک کہ آپ کی اسکولور سیپ جو ہم ملتی ہیں جو دی جا رہے ہیں اس ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک کرنے کی تو یہ یہ جو سوال آج کی تاریخ میں یہ تمام جو بھی کمائد ہو رہی ہیں اس سے اس کا سوال کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کیوں کی یہ ایک دوسرے سے لنک ہے اسی لئے انسیکیورٹی جو ہے اور سورچھا کا جو بودھ ہے وہ دیش میں اس سے جانا بہا ہے اور پہنے میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ ایک درشتی پیدا کرتا ہے ایک جو درشتی پیدا کی جا رہی ہے وہ سمیدھانکتہ کے پکش میں نہیں ہے سمیدھانکتہ کے خلاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس قانون کو پہلے اچھی طرح سے سمجھیں اس کے جو پرامدھان اس کو ہم دیکھ لیں پاپلر قسم کی چیزوں میں نافس ہیں وہ آج کا نہیں ہے اور اس کو آج ہی نہیں بنے رہنا ہے اس کو بھوش میں بھی بنے رہنا ہے اور اس کو بنانے کی جیبواری ہماری ہے اور اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو گھرائی سے ہم لوگ سمجھنا چاہیے کچھ ہزار لوگ باہر ہو اب سوال یہ ہے کہ اس میں جب باہر ہو گیا اور اس میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو دلیت کہیں جاتی ہیں آدیواسی کہیں جاتی ہیں نیپالی بھول کے نیپالی بھاسی جو لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں آپ نے جس سمیں یہ باہر کھڑی کی تھی وہ یہ کھڑی کی تھی آپ کسی سمسیا کو کس اینگل سے کھڑی کرتے ہیں آپ نے یہ سمسیا کھڑی کی تھی کہ کئی کروڑ وہاں گھوس پیٹھی آ گئے ہیں اور ان گھوس پیٹھیوں کی اور جو اسارہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہاں لیجل تو دوسرا آ گیا ندیجہ یہاں دوسرا آ گیا تب وہاں کے لوگ کیوں بھروت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے یہ قانون بنایا ہے اور جو آپ نے وہاں انہارسی جو لاغو کیا اب آپ اس کے جریعے ان کو ناغرکتہ دینے کی بات کر رہے ہیں جو جو کہ اب باہر ہو گئے ہیں انہارسی سے جو باہر گھوسٹ ہو گئے ہیں اب ان کو آپ دینے کی بات کر رہے ہیں اسی لئے وہاں سب سے زیادہ بیروت ہو رہا ہے کیونکہ ان کو سب سے زیادہ چنتہ اپنی سلسکرتی کو لے کر رہا ہے اسلام یہ بھاسا نہیں ہے دھرم نہیں ہے یہ بھی باور کر لیا اس بات کو خاص طور سے اپنے خانکیت کر لیں انڈرلائن کر لیں وہاں دھرم کے ادھار پر بھی روض نہیں ہو رہا ہے وہاں بھاسا کے ادھار پر نہیں وہاں سنسکرتی کے ادھار پر یا سمیہ جو پوری سنسکرتی ہے جو اس کا ایتروز ہے اس کو چھوٹ پہنچ رہی ہے اور یہ بہت ہی گھا کر ہم لوگ چیزوں کو دراصل مکسپ کر دیتے ہیں گھا کر دیتے ہیں تو چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی جو درشتی ہوتی ہے وہ نہیں رہ جائے تو آپ پائیں گے کہ بلکل الگ بات ہاں وہ کہیں نہیں سکتے وہ یہ بات کیونکہ اتنی لمبی قواعد کے بات یہ تو بات ہوئی ہے ہاں اب میں آپ کو کر رہا ہوں دیکھئے کیا ہے ایک ہوتا ہے چُلاؤں میں ایک تو ہوتا ہے جو پاریامنٹ ہے وہ سمیدھان کا ہی پریائی نہیں ہے آپ اگر اس کو یہ کہیں گے کہ سمیدھان کا پریائی پاریامنٹ ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ سمیدھان کی جو پوری پرکریہ ہے اس کا ایک حصہ ہے ہم نے کیوں لوگ سمہاں اور راج سمہاں بنایا آپ مان لیجئے کہ ہم راج سمہاں ہم لوگوں نے ستیہ بنائی کہ جو لوگ سمہاں کے پرکنیدھیوں پر جو دباؤں ہوتے ہیں ان دباؤں سے وہ مخت آپ تو بوٹ آج ہم اور آپ بوٹ ابھی کوئی دنگا ہو جائے گا تو ہم ایک طرف امیدوار کو دیکھیں گے کہ وہ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں کہ سکھ ہے وہاں چلے جائیں گے جاتی کیا جاتی کی ایک بہت ہی مندار آدمی ہوں لیکن وہ سوٹ گھٹ میں نہ ہو اچھی طرف نہ دیکھتا ہو اور ایک آدمی بہت ہی تھوڑا رود دار ہو ہم کیا کرتے ہیں میں اپنے پرتنیدھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے پرتنیدھی کو جن طریقوں سے چونتے ہیں وہ جب جو کی جو جو اپیچھائیں آپ سے ہیں اس کی آدھار پر چونتے ہیں جو سمیدھان کی جو اپیچھائیں ہیں اس کی آدھار پر چونتے ہیں ایسا نہیں ہے تو آپ جو پرخمیلے چون کے لے جاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سنگیہ وہاں پر بہمت 540 کی لوگوں کے سے بیچ میں بہمت ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارلیامنٹ کا کوئی بھی ڈیسیجن جو فیصلہ آپ کرتے ہیں وہ کس بات کا دیو تک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کی میجارٹی اور جو پیپول ہے اس کا ریفلیکشن جس کو کہتے ہیں نا سینس آف ہاؤس سینس آف ہاؤس سبڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ہاؤس کا سینس ہے اس کا مطلب کی جو دیش کی بہوجہ سنکھیت جنتا ہے اس کا سینس ہے یہاں کوئی بھی ایک ایسا کانون بتائی ہے حال کے دور میں جو سرکار نے پارت کیا ہو اور اس کے خلاف لوگ سڑکوں پہ اترے ہیں اتنی بڑی تعداد کو یہ کانون بتائی ہے نہیں اترے یہ بہلا کانون ہے اسی لئے میں آپ کو کسمیر کا حوالہ دے رہا تھا کہ آپ تو مال لیجئے کہ کسمیر کو پرجٹ کر رہے ہیں کسمیر کے حصے کو کہ مسلم باہل علاقہ ہے تب تو بیہار کا اتر پردیس کا مسلمان کو بھولنا چاہیے آپ کے دیماغ میں تو یہ بات چلتی ہے کہاں کسی نے کچھ کیا آپ کہتے ہیں بابری مسجد کا سوال مسلمانوں کا سوال ہے آپ اس طرح سے پرجٹ کرتے ہیں کسمیر میں کیا مسلمانوں نے بابری مسجد کو لے کے کوئی کیا نہیں کیا نہیں کیا آپ چیٹوں کو پرجٹ کیسے کر رہے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے میں اسی لئے آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا تھا کہ کیا کتنا دکت کیا ہوتی ہے جو ڈاکٹر ہم میٹھ کر جب سمیران کے پرستاؤں کو سامنے رکھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ٹھیک 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 �